السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای ہوب آپ نے تینوں لیسن یاد کر لی ہوں گے یہ ہمارا چوتھا لیسن ہے جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ امید قائم ہے تو دنیا قائم ہے تو شروع کرتے ہیں لیسن 4 انگلیش سنٹینسز اردو ای ہی ہی کف مجھے کھاسی ہے ای ہی ہی کھاسی ہے ای ہی 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 دکھ ای ہی ہی دکھ ای ہی 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 دکھ میرے سر میں درد ہے ای ہی ہی فلو مجھے نزلا ہے ای ہی ہی جوائن ڈس مجھے پی لیا ہے بیسیکلی 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 بنیادی طور پر ویر ڈو یو لیو ویر ڈو یو لیو ویر ڈو یو لیو تم کہاں رہتے ہو ای لیو ان کراچی ای لیو ان کراچی ای لیو ان کراچی میں کراچی میں رہتا ہوں مجھے پی پیسا چاہر پیسا بیسیکلی بیسیکلی lançانہ بیسیکلی 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 مجھے پیسی بی سی کیا میں اندر آ جاؤں ہاں آجاؤ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں کتے ہمیشہ بھوکتے ہیں کتے ہمیشہ بھوکتے ہیں مداخلت مت کرو ایک دفعہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں ایکسپلینیشن کے ساتھ وضاحت کے ساتھ تاکہ جو جملے یاد کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے دیکھیں کف کی سپیلنگ دیکھیں آپ غور کریں خانسی کو کہا جاتا ہے کف اکثر لوگ اکثر کیوں میں خود اپنی مسٹیک میں تین سال تک جب میں بچوں کو سی یو ڈبل ایف لکھواتا رہا تھا کیونکہ ریسرچ نہیں کہی تھی چھوٹے بچے کو جب صرف اوریلی کراتا تھا تو میں سپیلنگ بولتا تھا مجھے نہیں آتی تو ایکچولی بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی تو غلطی کرنا تو انسان انسان کی فطرت میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جاؤ یا آپ دل برداشتہ ہو جاؤ کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور سیکھنے کامیاب انسان وہی ہے جو غلطی کر کے سیکھے تو مجھے خانسی ہے اس کو کچھ لوگ ہیڈیچ بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہیڈیچ پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہیڈیچ پڑھتے ہیں یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں مگر ہیڈک لفظ ہیڈیچ ہے ای ہیڈیچ ہے ای ہیڈیچ ہے ای ہیوہ فلو ای ہیوہ فلو مجھے زکھام ہے یا نزلہ ہے ایک جملہ اس میں نہیں آیا وہ ہے ای ہیڈیچ ہے ای ہیو بیلی ایک ای ہیو ایئر ایک ای ہیڈیچ ہے تو یہ تو دانت کا درد بخار پیٹ درد تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے کورس میں شامل ہوں گے تو I have a join this I have a join this I have a join this مجھے پی لیا ہے بیسیکلی بیسیکلی بنیادی طور پر دیکھیں یہ لفظ جو بیسیکلی ہے یہ جب میں نے انگلیش شروع کی تھی بولنا تو میں ہر لفظ سے پہلے یہ لفظ لگا لیتا تھا کبھی بیسیکلی کبھی ایکچولی ایکچولی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی تمہیں ایسا کرنا چاہیے بیسیکلی I want to go home مجھے بنیادی طور پر مجھے جانا ہے گھر لگانے کی ضرورت ہو نہ ہوں میں لگاتا تھا تو مگر یہ ہے کہ سٹارٹنگ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے next what does where do you live where do you live تم کہاں رہتے ہو I live in Karachi I live in Karachi میں Karachi میں رہتا ہوں what does your father do what does your father do آپ کے ابو کیا کرتے ہیں آپ کے والد محترم کیا کرتے ہیں اب ایک سوال آتا ہے کچھ لوگ بلتے ہیں what is your father what is your father this is also called what does your father what does your father do کہنے کا مطلب یہ ہے کہ what is your father تمہارے ابو کیا تمہارے ابو کیا ہیں یا کون ہیں کیا کرتے ہیں اس کی translation میں یہ پوچھا جاتا ہے what is your father اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اپنا جواب اس کو یہی بتائیں گے جو اس کی جواب میں ہوتا ہے جیسے میرے ابو پلمبر ہیں یا میرے ابو بزنس مہن ہیں whatever you want to reply you want to answer just give it انوائرمنٹ انوائرمنٹ محول may i come in یہ بہت کومن سنٹنس ہے ہم سکولوں میں پڑھتے تھے may i come in sir کیا میں اندر آ جاؤں yes come in ہاں آ جاؤں what can i do for you what can i do for you what can i do for you یہ جملہ بڑا استعمال ہوتا ہے what can i do for you میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں اور اس کا جو سبسٹیوٹ ہے متبادل جیسے کہا جاتا ہے جیسے پیپسی کا کوکاکولا پیپسی کی جگہ لوگ کوکاکولا پی لیتے ہیں اگر نہیں ملتی اسی طرح متبادل یعنی سبسٹیوٹ جیسے کہا جاتا ہے how may i help you how may i help you آپ نے بہت سنا ہوگا کال سینٹر سے کال آتی ہے یا آپ کال کرتے ہو موبلنگ جیز کسی بھی بھی کال کرتے یہی جواب دیتے ہیں this is whatever جو بھی بولتے ہیں میرے کو مگر how may i help you سیکنڈ جملہ ہوتا ہے this is tarik how may i help you how may i help you اور وہ تیزی میں بولتے ہیں تو یہ جملہ بھی انشاءاللہ next آئے گا next lesson سے next lesson میں آئے گا بے فکر رہے ہیں سارے جملے میں نے اپنے پاس لکھے میں so don't worry dog always bark dog always bark کتے ہمیشہ بھوکتے ہیں don't interrupt don't interrupt مداخلت مت کرو for example you are talking to someone آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور بیچ میں سے چھوٹا بھائی آجاتا ہے یا کوئی ایسا بندہ آجاتا ہے جو دخل اندازی کرتا ہے تو آپ اس کو بول سکتے don't interrupt تو یہ بہت most common sentences ہے جو آپ نے بالکل یاد کرنے ہیں اچھی طرح کیونکہ یہ lesson four ہے اب تک ما شاء اللہ سے ہمارے کافی جملے ہو گئے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ نے یاد کر لی ہوں گے اچھا اج اب ہم کرنے جا رہے ہیں جا رہے ہیں golden words جس سے کہا جاتا ہے اچھے سنہری الفاظ جس سے کچھ سیکھنے کو ملے یا ایسے لفظ جو آپ کی زندگی بدلیں یا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے ان جملوں سے یہ basically جو جملہ ہے اگر پڑھا جائے اس کو translate کیا جائے تو یہ آپ کو ہسی آئے گی چلے میں بعد میں سسپنس کو ختم کرتا ہوں پڑھ کے بعد میں بتاؤں گا اس بارے میں اب ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں you are my life تم میری زندگی ہو my everything میری سب کچھ ہو یا میرے سب کچھ ہو and or i always want to spend my all time with you to make my every moment happy and gold میرا ہر لمحہ جو تمہارے ساتھ گزرے وہ خوشیوں کا گزرے اور سنہری یعنی بہت ہی اچھا بہت ہی عالی اور بہت ہی زبردست گزرے اب سسپنس بھی میں کلیر کر دوں میں یہ جو جملہ ہے یہ جو لائنس ہیں یہ اکثر لڑکے لڑکیوں کو بولتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو میسیج کرتی ہیں but اگر آپ دیکھیں you are learning English you are my life my everything میں اپنی میں یہ جملہ پڑھ رہا تھا تو میں اپنی وائف کے بارے میں سوچنے لگا so that is the think آپ اپنی والدہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا positive point ہوتا ہے negative point ہوتا ہے ہر اچھا پہلو بھی ہوتا ہے برا پہلو بھی ہوتا ہے it is up to you یہ آپ پر ہے کہ آپ اچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا برے کی طرف bad بننا چاہتے ہیں یا good بننا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو دوسرے وے میں سناتا ہوں ابھی تو آپ نے ایک اگر والدہ کا سوچ کے پڑھا جا you are my life my everything تم میری احمہ تم میری زندگی ہو اور سب کچھ ہو and i always want to spend my all time اور میں ہمیشہ چاہتا ہوں اپنا سارا وقت with you آپ کے ساتھ گزارنا to make my every moment happy and gold اور وہ وقت ہر لمحہ اچھا سے اچھا گزرے اور سنہری ہو جائے کیونکہ میری والدہ کے ساتھ وہ وقت گزرا ہے سمجھے میں آئی یہ بات تو ہر چیز کو negative point مت لیں اچھے بھی point لیں اور بری چیزوں میں لگنے سے بہتر اچھے کام کیجئے دیکھیں برا انسان وہ ہوتا ہے جو برائی کو دیکھ کر بھی accept نہ کرے کہ یہ برا ہے for example ہم ما شاء اللہ سے مسلمان ہیں یا چلو مسلمان بھی نہ ہو کوئی تو it is not a big deal یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہم ریلیجن کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک اچھا انسان کیسے بنے کیا کرے تو the simple way جو سیدھا سا راستہ ہے کہ دیکھیں کوشش کریں کسی کا دل نہ رکھے والدین کا کہنا مانے دیکھیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے کسی کو کوئی پسند نہیں ہوتا کسی کو کوئی پسند نہیں ہوتا والد سخت ہوتے ہیں والدہ سخت ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لا پروائی کریں برے کاموں میں لگیں ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں دیکھیں روزانہ اگر آپ ایک اچھا کام کریں سب کام چھوڑیں چلیں ایک کام کر لیں ہمیشہ سج بولیں whatever کچھ بھی ہو جائے کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو کہ آپ سج بولیں ایک اچھا کام اگر آپ میں ایک اچھا ہی ہے تو آپ انسان ہو otherwise animal اور human being میں کوئی فرق نہیں رہا پھر انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق رہا اگر آپ میں ایک بھی اچھا ہی نہیں رہی ہم کیا کرتے ہیں ساری ساری رات موبائلوں میں لگے رہتے ہیں am I right شاید آپ کو اس بات سے تاثر ہو لیکن اس سے کیا فائدہ کیا مل گیا what what have you gained کیا آپ نے پا لیا پیار no you are just wasting your time کیونکہ ہر دکھتیوی چیز سونا نہیں ہوتی کر ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے کوئی بات بری لگے تو معذرت میرا کام تھا سمجھانا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری والدہ کے لئے دعا کریں میری بیگم میرے بچوں کے لئے اور سب کے لئے دعا کریں ہر انسان کے لئے چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو کوئی ہو کوئی بھی ہو آپ بس دعا کریں دشمن سے بھی نفرت نہ کریں اللہ حافظ چاہے چاہے کے لئے چاہے ڈبس